بیعت کا مقام کیا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا خدا کی قصر اہل بیعت کا شان کیا ہے؟ صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا اور صحابہ اکرام کی عصبت کیا ہے؟ یہ اہل بیعت سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلاس دلائے آپ نے خلیفہ وقت ہے اجلاس جاری ہے باہر دروازے پارے 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 اپنے بیٹے کو کھڑا کیا ہے کہ کوئی اندر نہ آئے چم تک اجلاس ختم نہ ہو مولا حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں آپ کا بیٹا باہر ہے فاروق عظم کا فرمایا اندر کیا ہو رہا ہے؟ خسنیز کی آنکھا اندر اجلاس جاری ہے بابا جان کا حکم ہے کوئی اندر نہ آئے مگر آپ کیلئے لی ہے آپ جا سکتے ہو مولا حسن نے فرمایا کہ صاف ظاہر ہے کوئی خاص بات ہوگی کوئی مجھے ضروری کام نہیں ہے میں پھر یہ ہے بات کرلوں گا وہاں پہ چلے گئے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اجلاس سے فارغ ہو کر پوچھا بیٹے کوئی آیا تو نہیں تھا عزقی حضور مولا حسن آئے تھی فرمایا اندر کیوں نہیں آئے عزقی آقا میں نے کہا تھا وہ خود نہیں ہے ان کی مرضی تھی وہاں پہ چلے گئے اور حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فورا مولا حسن کے کشانے پر حاضر ہوتے ہیں مولا حسن کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں دستک دیتے ہیں مولا حسن بہت تشریف لاتے ہیں عزقی آقا آپ تشریف ہی لائے تھی اور ملے بغیر واپس آگئی آپ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا جو باہر کھڑا تھا میں نے سوچا کہ ضروری بات ہوگی یہ ہے احترام صحابہ کا یہ مولا حسن نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کا مقام کیا ہے صحابہ کی عظمت کیا ہے صحابہ کا احترام کیسے کر رہا ہے آپ نے فرمایا تیرے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی اس لئے میں واپس آگیا اب توجہ کرنی ہے کہ صحابہ اکرام نے کیسے بتایا کہ اہلِ بیعت کی شان کیا ہے تو فروغی عظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کرتے ہیں آقا مجھے یہ تو فرمائے کیا میرے بیٹے کا نانا مصطفیٰ ہے آپ نے فرمایا نا کہ تیرہ بیٹا باہر کھڑا تھا میں اندر نہیں آیا آپ نے ارز کی حضور مجھے یہ فرمائے کیا میرے بیٹے کا نانا مصطفیٰ ہے کیا میرے بیٹے کا باپا مولا علی حیدر قرار ہے کیا میرے بیٹے کی ماں فاطمت زہرہ ہے اور یہی نہیں بلکہ آپ نے سر سے امامہ شریف اتارتے ہیں فروق اعظم امیر المومنین خلیفہ وقت امامہ اتار کر اپنے ظلفوں کو اپنے بال مبارک کو پکڑ لیتے ہیں اور عز کرتے ہیں حضور یہ عمر تو ایک ہونٹوں کا جرواہا تھا جو ریگستان میں ہونٹ چرایا کرتا تھا فروق اعظم عمر پر کہ یہ سر پر جو قصد کے بال ہوئے ہیں نا یہ تیرے نانے مصطفیٰ کا صدقہ ہے یہ تیرے نانے مصطفیٰ کا صدقہ ہے اور وہی فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہوں دیکھیں کہ کیسے عمل کیا ہے کیسے عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ علیہ عجران حصن مبتتہ فلقربہ پر آپ کا سب زیادہ ہے پچپن کی عمر ہے مولا حسین کے ساتھ کھل رہا ہے اجانک مولا حسین نے آواز دی اوہ ہمارے غلام کے بیٹے ادھر آؤ فروق اعظم کے بیٹے کو فرماتے ہیں ہمارے غلام کے بیٹے ادھر آؤ فروق اعظم کا بیٹا اسے بڑا گصہ آیا کہ میرا باپ خلیفہ وقت ہے اور یہ میرے باپ کو حسین غلام کہہ رہے ہیں فوراں دھوڑتے ہو گھر آئے ہیں عرض کی آقا بابا جان کیا ہم حسین کے غلام ہیں آپ نے فرمایا بیٹے کیا ہوا عرض کی حضور آج مولا حسین نے مجھے ایسے فرمایا تھا آپ نے کاغذ لیا آپ نے کلم لیا اب دیکھنا یہ ہے عقیدت عمر کو عقیدت فروق اعظم کو آقا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں عرض کرتے ہیں حضور کیا میں آپ کا غلام ہوں غلام تھے آپ کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے غلام ہوں آپ نے فرمایا عمر تو میرے نانے مصطفیٰ کا غلام نہیں ہے حضور غلام ہوں فرمایا تو پھر میرا غلام نہیں ہے حضور غلام ہوں کاغذ آگے پیش کر دیا قلم پیش کر دیا حضور اس پر تحریر فرما دیتی ہے لکھ دیتی ہے کہ عمر حسین کا غلام ہے عمر حسین کا غلام ہے لکھوا لیا سنبھال کے رکھا جب وقت رخصدی آیا ہر کسی نے جانا ہے یہاں رہنے کا مقام نہیں ہے کل نفس انسائقہ تل موت ہر کسی نے ذائقہ چکھنا ہے خدا کی قسم اس دنیا میں ایسے زندگی گزار کر جا کہ تیرے جانے کے بعد بھی لوگ تجھے یاد کر دیں کہ یار وہ بندہ فلاں بڑا اچھا تھا بڑا اچھا تھا اس کا اخلاق بڑا عالی تھا وہ انسان عزت کے لائے تھا عزت کرتا تھا عزت کرواتا تھا جانا سب نے ہے خدا کی قسم عمال سب کے اپنے اپنے ہونے ہیں حساب ہفت ہر کسی نے اپنا اپنا دینا ہے تو پھر جب اپنا اپنا حساب دینا ہے اپنے اپنے عمال کا حساب دینا ہے تو دوسرے پہ نکتہ چینی کیسی دوسرے پہ الزام تراشی کیسی دوسرے پہ بہتان بازی کیسی آج کل اس دنیا میں سب سے آسان سب سے سوکھا کام جو ہے وہ دوسرے پہ نکتہ چینی ہے دوسرے پہ انگلی اٹھانا ہے اور سب سے مشکل کام جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنا ہے جب بندہ اپنی اصلاح کرنے میں لگ جائے گا خدا کی قسم خونی دنیا میں اسے کو دوسرا آدمی برا نظر نہیں آئے گا عارف اکھنی شریف میاں محمد بخش علیہ رامد فرماتے ہیں نا کہ برا بندہ میں لبنا دریا یہ اصلاحی جملے ہیں آخر میں کہ برا بندہ میں لبنا دریا مینو لبانا کوئی برا بندہ میں لبنا دریا مینو لبانا کوئی اپنے والد جتو چاہتی بائی مرتوں برا نہ کوئی جب بندہ یہ سوچ نہ لگ جائے اپنی اصلاح کرنے لگ جائے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں عوثیر رسائی ہو جاتی ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا سنبھال لیا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اپنے بیٹے کو وہ کاغذ کا ٹکڑا پیش کیا آپ نے فرمایا جب میری قبر بند کرنے لگنا یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے شیر میں پر رکھ دینا ارز کی بابا اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا کیا مقصد ہے فرمایا جب نقی رہن آئیں گے پوچھیں گے نا تیرے بابا سے تیرا رب کون ہے تیرا دین کون ہے مجھ سے سوال ہوں گے نا یہ کاغذ کا ٹکڑا فروع کے آسم خلیفہ وقت ان کے سامنے سنت کے طور پر رکھ دے گا تو میں پتہ نہیں عمر کون ہے عمر تو حسین کا غلام ہے عمر حسین کا غلام ہے غلامی دے سوا کچھ وی نہ منگی گلامی دے سوا کچھ وی نہ منگی بڑی شان ہے آقا دے گدادی بڑی شان ہے آقا دے گدادی ہمیں جو اللہ نے یہ روشنی عطا فرمائیا نگی نے کہیں بابا فرید و دین شکر گنج رکھ جیسی ہستیاں کہیں داتا علی حجویری جیسی ہستیاں کہیں سخی سلطان پاہو جیسی ہستیاں کہیں خاجہ سید حسین علی شاہ جیسی ہستیاں کہیں اس خاجہ سید عبدالحقشا جیسی ہستیاں خدا کی قسم یہ نگینیں ہیں یہ ہمیں روشنیاں بتانے کیلئے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اللہ کا جتنا بھی ہم شکرانہ عدا کریں جو کم ہیں کہ اللہ نے ہماری نسبت کو جھوڑ دیا ہے ہمارے تعلق کو جھوڑ دیا ہے ہمارے واسطے کو جھوڑ دیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نسبت کو ہمارے تعلق کو ہمارے وسیلے کو قائم ہوتا ہے فرمائے یہ نسبت یہ محبت یہ پیار یہ عقیدت ہی خدا کی قسم اسی سے ہمارا اس دنیا میں بیڑا پا رہے ہیں قبر میں حشر میں جب سب من و مٹی کے دھیر کے نیچے ہمیں دبا کر تمام محبت کرنے والے تمام پیار کرنے والے تمام عقیدتیں کرنے والے تمام جان کے جان کے نظرانے دشاور کرنے والے جب واپس آ جاتے ہیں جب واپس آ جاتے ہیں اس اندھیری کوٹڑی میں تو وہاں کام کیا آگئی نسبت مصطفیٰ کام آئے گی نسبت صدیق اکبر کام آئے گی نسبت فاروق عاظم کام آئے گی نسبت عثمان غنی کام آئے گی نسبت حیدرین کررار کام آئے گی نسبت مولا حسن کام آئے گی نسبت مولا حسین کام آئے گی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس نسبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آخر میں میرا بھی ارادہ تھا اور عاصف صاحب نے بھی بڑی محبت سے بابا فرید دو دین شکر گانج رحمت اللہ تعالی ان کا کلام ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کی کام چشتی ہے نا ذوق والے ہیں محبت والے ہیں کوئی نقشبندی ہے کوئی چشتی ہے کوئی صابری ہے ہے تو سرکار کے ناوک مانگنے والے ہم سب کھاتے ہیں تو سرکار کا کھاتے ہیں ہماری اوقات کیا ہے کسی نے کہا کھو کہا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے اور ابن مولا علی نے اس دی کا آج جو محفلیں سجی ہیں نا یہ خدا کی قسم مولا حسین کے تم قدم سے ابن مولا علی نے اس دی کا زیر خنجر خیال رکھا ہے اور کب کا اجاز مر گیا ہوتا کب کا اجاز مر گیا ہوتا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے اس سے پال رکھا ہے تو ایک دفعہ پڑھ لی تھی السلام علیکہ رسول اللہ